ذالک الكتاب والارب فی ذالک الكتاب وہ کتاب چون؟ یہ کہنا چاہیے تھا حاضر کتاب ہم بیٹھے ہیں ما شاء اللہ پوچھئے اشارہ قریب کے لئے حاضر بولا جاتا ہے اشارہ بعید کے لئے ذالکہ بولا جاتا ہے یہاں اشار کیا ہو رہا ہے الافلامی ذالک الكتاب وہ کتاب کون سی کتاب حاضر کتاب کہنے اڑھائے اشارہ بعید وہ کتاب کون سی کتاب وہ کتاب جو آدم کے زمانے سے عیسی علیہ السلام تک جس کا انذار ہو رہا تھا وہ کتاب جس کا ذکر توریت میں تھا وہ کتاب جس کا ترسکرہ انجیل میں تھا زبور میں تھا وہ کتاب جس کا ذکر انبیاء اکرام ایک لاکھ سے زیادہ کرتے رہے کہ وہ کتاب نبی آخر زمان پر ترنے والی ہے جو کبھی منسوخ نہیں ہوگی جس کا زبر جنب کبھی بدلہ نہیں جا سکے گا توریت بدل سکتی ہے انجیل بدل سکتی ہے زبور بدل سکتا ہے لیکن قرآن کو زبر جنب نہیں بدل سکتا ہے ذالک الكتاب وہ کتاب جو قیامت تک رہے گی وہ کتاب جس کی حفاظت اللہ نے انسانوں کے حوالے نہیں کی کہ تم لوگ حفاظت کرنا اس کتاب کی جناتوں کے حفاظت نہیں کی فیشتوں کے حفاظت نہیں کی نبیوں کے حفاظت نہیں کی کہ اس کتاب کی حفاظت فرمایا نحنو نزلن علی کتاب وَرْلَهُمَا نَلَّهُ الْحَافِذُونَ ہمینے کی کتاب اٹھا رہی ہے وَهَمِیزْ کی محافظ ہے جس کا محافظ اللہ ہو اس کو کوئی قانات کا حدث ہو نقصان پہچا سکتا ہے بولو اللہ فرماتا ہے ہمینے کتاب نازل کی وَهَمِیزْ کی محافظ ہے جنات محافظ نہیں ہے فرشتے محافظ نہیں ہے نبی رسول محافظ نہیں ہم محافظ ہیں جس کا محافظ اللہ ہو اس کا زبردے کوئی بھٹا نہیں سکتا کیوں کہ اس کا محافظ انسان نہیں ہے اللہ ہے ذالک کتاب وہ کتاب جس کا انسان آدم انسان آدم کے زمانی سورہ تھا وہ کتاب اب نبی آخر زمان پہ اتری ہے ذالک کتاب